دوستو اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں بین کی ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ایلین کریمنل ٹروم بکلر کے پیچھے ہوتا ہے اور اسے پکڑ بھی لیتے ہیں جب وہ لوگ پلمبرز کو بلاتے تو گوین یہاں پر انہیں بتاتی ہے یہ ہاتھی جیسے دکھنے والے موہ کا یہاں پر گیر کانونی ہتھیار بیچا تھا تو آپ اسے اس کے سسرا لے جا سکتے ہیں جس پر وہ پلمبر بین اور کیون کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے بولتا ہے کہ تم بین اور کیون ہونا اور ان کی طرف پلمبرز بیچ آگے کرتا ہے جس سے انہیں کچھ لکھایا دیتا ہے یہاں پر گوین بتاتی ہے کہ بین اس میں لکھایا ہے کہ ہمیں ایک ابھیان کے دوران پلمبرز منائے گا تھا اسی لئے ہماری اکیڈمی تیاری پوری نہیں ہوئے جس کے لئے ہمیں اب اکیڈمی جا کر اپنا پلمبرز بیچ آفیشلی لینا پڑے گا نہیں تو اسے چھین لیا جائے گا بین بولتا ہے حد ہے یار پھر سے سکول جانا پڑے گا جس کے بعد ہمیں بین کی ٹیم کو اکیڈمی کی طرف جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اکیڈمی کی طرف جاتے ہوئے کیون بین سے بولتا ہے دیکھو دوست کچھ ایسا مت کرنا جس سے ہمارا یہ پلمبرز بیچ چھن جائے تو کوئی سمارٹنرز مت دکھانا بین جس پر پاس میں بیٹھا ایک ایلین بولتا ہے کیا تم بین ٹینیسن ہو جس نے ویل گیکس کو ہرا ہے دنیا کو بچا ہے جس پر بین کہتا ہے بلکل ہاں وہ ایلین بتاتا ہے کی میرا نام ٹیک اور تم ہی سے انسپائر ہو کے میں نے پلمبر بنی کا ڈیسیزن لیا اور اس کے ساتھ ہی ٹیک بین کے ساتھ اپنا سر بھیڑاتا ہے جس پر بین پوچھتا ہے تم کیا کر رہے جس پر ٹیک بتاتا ہے تمہیں عجت کے ساتھ گریڈ کرو بین بولتا ہے کیا اس ایکیڈمی سے کسی کو پروبلم نہیں ہے میں پہلے ہی دنیا کو بچا چکا جس پر گوین کچھ کلاس کے بارے میں بتاتے جیسے سٹارشپ مینٹیننس ویپین انٹیٹکس جس سے کی بین بولتا ہے پھر بھی ہمیں سکول جانا ہوگا جس پر ٹیک بتاتا ہے ایک ایسا سکول جہاں پر سب سے ہارٹ ٹیچر تمہاری پڑھائی کریں گے وہاں کے میں جسٹر ہو کا پلمبر ہسٹری کے سب سے سٹک ٹیچرز میں سے ایک ہے بات ہو ہی باتوں میں بین اور اس کی ٹیم کے ساتھ ٹیک ایک اکیڈمی تک پہنچ جاتے ہیں گوین اپنے میچ کی مدد سے اپنی کورٹرز پتا کرنے کوش کرتے ہیں یہاں پر ٹیک بتاتا ہے اس کا استعمال یہاں کرنا سخت منا ہے باتوں کی کی وجہ سے ٹیک ارہان بھٹک جاتا ہے اور وہ الفا ٹیم کے کمانڈر بینیگن سے جا کے بھیڑ جاتا ہے یہاں پر ٹیک کی وہ بہت ہی بیستی کرتا ہے بین جب بات سماننے کے لئے آگے آتا ہے تو بینیگن اس کی بھی بیستی کرتا اور بولتا ہے کہ نیل وائٹ میں بریک آؤٹ ہوا ہے تو تمہیں اپنے بنکرز میں ہونا چاہے چھوٹے کیڑے جس پر بین بولتا ہے یہی بم کا دم تب دکھانا جب یومنگر صورت میں پیٹ رہا ہوگا یہاں پر بین ٹرانس بین کو چڑھاتے ہوئے بولتا ہے جب تمہارا من کرے تب لڑنے آ جانا میں تمہیں یہی ملو گا اس کے بعد بولوک اپنے کوارٹر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر بین بولتا ہے وہاں میرے دوست کیون تم نے کیا ساتھ دیا میرا کیون بولتا ہے دیکھو دوست تمہارے لئے پلمبرز بیٹری امپورٹر نہیں ہوگا پر میرے لئے تو میرے لئے مصیبتیں مت بڑھاؤ تب ہی وہاں پر میجسٹر حلقہ آتا ہے جنہیں دیکھ کر بین بولتا ہے آپ تو میرے بارے میں ج جانتے ہیں کیونکہ میری کہانی تو چار طرف مشہور ہے جس پر میجسٹر حرقہ بولتا ہے کہ تم کیا تھے مجھے اس سے گھنٹا بھی فرق نہیں پڑتا لیکن سارے نیم فالو کیا اور اکیڈمی میں اچھا پروفرم کیا تو تم پلمبر بن سکتے ہو کوئی سوال جس پر گوین کو اٹھتا ہے درد وہ بولتی ہے کہ میں سوچے تھے کہ ہم لوگ آپ کی نل بوائیڈ میں جو بریک آؤٹ ہوا ہے اس میں مد کرتے ہیں جس پر میجسٹر غصے میں بولتے ہیں میں نے بولا تھا یہ سوچنے کو تم سب بھی کوئی جتنا کہا جائے بس اتنا ہی کرنا سمجھ گئے جس پر سبھی یہ کہتے ہیں لیکن بین نہیں بولتا میجسٹر بولتے کہ تمہاری آواز نہیں آئی بین بولتا ہے اتنی سو شرابے کی بیچ مجھے لگا کہ میں بہرہ ہو گئے لیکن تب ہی ہاں پر کیون پھر سے بین کو آگے لے کے آتا ہے ہاں پر بین پوچھتا ہے میں نے سنا ہے میجسٹر آپ کے پاس اب تک کہ سب سے زیادہ میڈل لیکن آپ نے تو ایک ہی لگا رکھا ہے جس پر وہ بولتے ہیں پانچ بجے ٹر سب سے اچھا دوست ہوتا ہے اسی لئے تم اسے اسیمبل کرنا سیکھو گی بین میجسٹر کی بات کو سیسے لے لیتا ہے اور بولتا ہے ہائیں میرے دوست جس پر میجسٹر بین کی طرف دیکھتے ہیں بولتے ہیں کہ تمہارا دوست پیسو میں پڑا ہے اور تم اس کے ساتھ مزا کر رہے جلدی سے اسیمبل کر رہے جس کے بعد میجسٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں سب ہی اپنی گن کو اچھے سے اسیمبل کر رہتا ہے لیکن یہاں پر ٹیک کا پاور پیک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک علماری کے نیچے چلا جاتا ہے بین یہاں پر ترنت فور آرہ میں ٹرانس فرم ہو کر علماری کو اٹھا دیتا ہے جس سے ٹیک اس کا پاور پیک مل جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر میجسٹر آتا ہے وہ بین سے بولتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہوگا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہاں پر پاور کا استعمال کرنا ٹریننگ میں صاف منا ہے بین بولتا ہے معاف کرنا مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا جس پر وہ بولتے ہیں کہ تم نے لگتا ہے یہاں کی رول بک نہیں پڑی بین بولتا ہے کہ مجھ ز زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور سلوٹ کر کے وہاں سے دھیر سے چلا جاتا ہے اس کی تریننگ سور ہوتی ہے بین یہاں پر اپنے بلاسٹر کی بدلے سمانگ فائر میں بدل کر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے لگتا ہے جس سے وہاں پر میجسٹر آجاتے ہیں اور یہاں پر بین بولتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ویپن کے ساتھ تھوڑی زیادہ مہت کرنی چاہی اور بین وہاں سے نکال جاتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے میجسٹر پہ کوئی نظر رکھ رہا ہ پھر ان کے اگلی ایکسوسائز سٹارٹ ہوتی ہے میجسٹر ہلکا بتاتے ہیں کہ یہ فیوزن گرینٹ ہے جس کی پڑھائی تم پچھلے ایک ہفتے سے کر رہے ہیں آج ہم اسے یوز کرنا سیکھیں گے میجسٹر ہلکا ٹیک سے بولتا ہے کہ تم اسے بٹن کو دبا کر فکنا جس سے یہ تمہارے ہاتھ پر چپے گانے لیکن ہوتا ٹھیک اس کا میجسٹر بولتا ہے جلدی سے فیک ہو یہ اوورلوڈ پر سیٹ ہے جس پر ٹیک بولتا ہے یہ نکلی نہیں رہا یہاں پہ میجسٹر جب نکالنے کوش کرتے ہیں تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے جب دھماکہ سانت ہوتا ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بین نے فاسٹ ٹیک بن کر دونوں کو ہی بچا لیا ہوتا ہے ٹیک بین سے بولتا ہے کہ تم نے ہماری جان بچائے تو سب سے گریٹ پلمبر ہو جس پر میجسٹر بولتا ہے اس نے پھر سے رول توڑا اور اس نے میری بات نہیں مانی بین بولتا ابھی بھی آپ کو رول کی پڑی ہے میں نے آپ کی جان بچائی یہاں پر ان دونوں کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے گوین بولتا ہے سر آپ کو نہیں لگتا ہے یہاں پر گریٹ کے ساتھ چھے چھاڑ کی گئی تھی کیونکہ میگنالوک خراب ہونا اور بم کو اوورلوڈ پر سیٹ کرنا دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ٹیک کو ماننا چاہتا ہے یہاں پر ٹیک بولتا ہے کہ مجھے کون ماننا چاہے گا میجسٹر بولتا ہے کہ مجھے کہیں جانا تم سب ہی اپنے بنکرز میں جاؤں یہاں پر گوین بولتی ہے سر کوئی ٹیک کو نہیں بلکہ آپ کو ماننا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے اس معاملے سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس سے اور یہ کہ میجسٹر ہلکا وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد ہمیں بین کو دکھا جاتا ہے بین یہاں پر بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ہفتہ ہو چکا ہم اس روم سے نکلے تک نہیں ہیں جس پر گوین بولتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں نہیں آرہا کہ میجسٹر کو کون ماننے کی سوچ سکتا ہے جس پر بین بولتا ہے چلو باہر ایکسپلور کرتے ہیں پتہ چل جائے گا کیون بولتا ہے بلکل بھی نہیں یہ رول سے خلاف ہے یہاں پر بین بولتا ہے کہ تم کتنے بدل گئے ہو تم کب سے رول فول کر لے گا کوئی بات نہیں میں اور ٹیک ہی چلے جائیں گے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بولتا ہے مجھے یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے لیکن بین اسے جب دستے اپنے ساتھ لے جاتا ہے کچھ دیر گ ہاں پر میجسٹر ہلکا جاتے ہیں اور بولتا ہے جاکو جاکو صبح ہو گئی یہاں پر سب ہی کھڑے ہو جاتے لیکن بین کھڑا نہیں ہوتا تو اس کی پلنگ پلٹنے کے بعد میجسٹر کہتا ہے رات بار سوئے نہیں ہوں اس کی سزا تم سب کو ملے گی برابر ملے گی یہاں پر کیون بولتا ہے وہاں میرے بھائی اب پڑھ گی تمہارے دل کو تھندک جس کے بعد ہمیں بین کیوں ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو ٹریننگ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں یہاں پر میجسٹ بتاتا ہے کہ تمہارا آج کا ٹاسک ایک بندی کو صحیح سلامت واپس لانا ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی اپنی پاور کا استعمال نہیں کرے گا میجسٹر بین کی طرف دیکھ کر بولتے ہیں جس کے بعد ٹریننگ شروع ہوتے ہیں اور یہاں پر سب ہی فائرنگ سے بچتے ہوئے ایک چٹان کے پیسے جاتا ہے بین بولتا ہے کہ میں اسے ایک منٹے رکتا سکتا ہوں گا گوین روکتی بھی بولتی یہ ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہوگا جس پر بین بولتا ہے صحیح طریقہ کیا گوین ب رہیں گے ٹیک ہم کو کور دے گا اور تم بیک اپ کے طور پر یہی رہو گے بین بولتا بیک اپ کے طور پر میں یہاں پہ کیوں رہا جس پر گوین بولتے برا مت ماننا پر تمہارا نشانہ بہت ہی زیادہ گھٹیا ہے اور بین کو چھوڑ کر سبھی آگے بڑھنے لگتے ہیں پہلے یہاں پر کیون پھر گوین اور پھر ٹیک جب پکڑے جاتے ہیں تو بین بولتا ہے بہت ہو گیا اور اندھا دن فائرن کرتا وہ آگے بڑھتا ہے جس سے دھیان بڑھتا ہے اور کیون اور گ بین اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ناک آٹ کر دیتا ہے یہاں پر لڑائی کے بیچ میں اپنے آپ کو ڈائمنڈ ہیڈ میں بدلتا وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور الفہ سکوڑ کے کمانڈر بیننگن کو اٹھا کر فیک دیتا ہے جو اسی پپٹ کیدی کے پاس پہلتا ہے یہاں پر بین کو وہ کو دھمکاتا ہے کہ رک جو بڑھنا میں اسے مار دوں گا بین بولتا ہے پاپا سن مجھا اور اس اٹھا کر فیک دیتا ہے اور پھر بیننگن پر جا کر کوچ جاتا ہے جس سے وہ ڈر کر ہار مان جاتا ہے تبھی میجسٹر حکم ہاں پہ آتا ہے اور بولتا ہے تم تو ایک الائیڈ سکوٹ ہو تم کیسے ہار گئے جس پر بین بولتا کہ آپ کو میرے مووز یہاں پر سکھانا چاہیے ہاں پر میجسٹر میجسٹر بولتا اور بین تم 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 نے اپنی پاور کا استعمال تو کیا ہی ساتھ ہی اس قیدی کے بھی چیتڑے اڑا دے جس پر بین بولتا اگر یہ اصل ہوتا سیچویشن سائد ایسی نہیں ہوتی بین تم صدر ہوگے کی نہیں جس پر بین بولتا اگر تمہیں معاملہ نپٹانا نہیں آتا تو تم پاگل ہو جس پر اگلے ہی پل ہمیں بین کو اس کار روم اپنے ہی برس ساف کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے یہاں پر ٹیک بولتا کہ آپ کو انہیں پاگل نہیں کہنا چاہیے تھا بین ٹینیس ہے بین بولت تم کیوں سکایت کر رہو یار تب ہی الٹ کا سائرن بستا ہے جب وہ باہر جاتے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ میجسٹر ہوکا کے روم میں جبردست آگ لگ چکی ہے بین کو پلمرز بتاتا ہے کہ ہوکا اس سمعے اپنے روم میں تھے یہاں پر بین بولتا ہے کوئی بات نہیں میں اس آگ کو ابھی تھنڈی کرتا ہوں اور بین ترنٹ کرینر سپین بن کر ساری آگ کو ہوا سے اڑا دیتا ہے آگ کے ختم ہونے کے بعد جب وہ لگ اندر پہنچتے ہیں تو انہیں ہوکا تو نہیں ملتے پر ثبوت مل ملتا ہے کسی نے فیوزن گرینٹ سے اسے اڑایا ہے تب ہی وہاں پہ ہلکا آتے ہیں اور بولتے ہیں پلمبر والا چکر اور یہ کہہ کہ ہوکا وہاں سے جانے لگتے ہیں جس پر گوین بیچ میں آتے ہوئی بولتے آپ کو پتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے جس پر ہوکا بولتا ہے اگر تمہارا روم صاف ہو جائے تو پھر میرا کر دینا جس کے بعد ہمیں بین کو ٹیم کو دکھا جاتا ہے یہاں پر گوین بولتے کہ کوئی تو ہے جو بڑے ہی دل سے چاہتا ہے کہ ہوکا کی لگ جائے پر وہ ہو کون سکتا ہے جس پر کیون بولتا ہے لسٹ بہت نمبی ہے لیکن نیا نیا جو بنا ہے اس کا نام برینیگن ہے کیونکہ وہ اپنی ڈاٹ سے کچھ خوش نہیں لگ رہا تھا لیکن ہم کر بھی کیا سکتا ہے جس پر بین بولتا ہے جاسو سکھا رہے تو پیچھے انہیں برینیگن دکھا جاتا اور اس کے پیچھے گوین ہوتی ہے گوین برینیگن کا پیچھا کرتے ہوئے سٹور روم میں پہنچتے ہیں یہاں پر برینیگن اسے بولتا ہے مجھے لگتا کہ ہل دکل سکھایا ہے ہم نے لیکن اس میں کچھ اپنا ٹیسٹ جوڑ دیا برینیگن کے پیچھے بینک کی پوری ٹیم کھڑی ہوتی ہیں یہاں پر ڈیک پوچھتا ہے کہ تم مجھسٹر کو نقصان کیوں پہنچانا چاہتا ہے جس پر برینیگن بتاتا ہے کہ میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہیں باڈیگارڈ نہیں چاہیے تو میں نے چھپکے ہلپ کرنی کوشت کر رہی ہیں ہاں پر انہیں کچھ گرنے کے لئے بھیج رہا تھا پر تم تو اور بگڑ چکے کھولات کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری پوری جندگی خراب ہو گئی میجسٹر بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے نل ورڈ میں کچھ بھی نہیں سیکھا کیونکہ تم نے میرے ہی ویپن اور ٹیٹک سے مجھ پر حملہ کرنی کوشت کی جس پر کولات بولتا ہے کہ میں زیادہ سمارٹ تو نہیں بن پایا پر زیادہ سٹرانگ ضرور بن گیا بینٹ فورا میں ٹرانس فرم ہوتے بولتا ہے کہ کیا تم فورا ہم سے بھی سٹرانگ بن چک جس پر کولات میجسٹر کو ایک مکم مار کے دور کر دیتا اور بولتا ہے بلکل اور یہاں پر ان کو ایک جبردست فائٹ شروع ہو جاتے ہیں پلات لڑائی کے بیچ میں ڈک کے اٹھا لیتا اور بولتا ہے کہ میجسٹر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کرٹ جندہ رہے تو میرے لیے آپ کوئی چھوٹا سے کام کرنا ہوگا جس پر میجسٹر ہلکہ بولتے اور وہ کیا ہے یہاں پر وہ نل وائڈ پروجیکٹر سے ایک ہول کرٹ کرتا اور بولتا ہے بس آپ کو اس کے اندر جانا ہوگا جس پر میجسٹر پوست ہے اور اس کا دوسرا سرہ کہاں نکلتا ہے جس پر بولتا ہے بس نل وائڈ کے ایک چھوٹے سا سورج پر آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا یہاں پر میجسٹر آگے بڑھنے لگتے ہیں بین بولتا ہے دیکھ زیرا کولات کو ہیلو تو بوڑو وہ بھی بڑے عدف سے یہاں پر سمجھ جاتا ہے کس سے سہیٹ کرنا اور وہ ویسا ہی کرتا ہے لیکن اس سے وہ نل وائڈ میں گننے ہی والا ہوتا ہے پر وہ کونہ پکڑ لیتا ہے یہاں پر کولات اس کی طرف بڑھتا ہے پر میجسٹر اوڑ کر اسے ایک مکہ مارتا ہے جسے وہ دور جا گرتا ہے اور ٹیک کی طرف بڑھتا ہے لیکن ٹیک کو جب وہ پکڑے کھیچ جاتا تھا پیچھے سے کولات ان پر بھائی سوان فکرنے کچھ کرتا ہے بین یہاں پر ٹیک کی مدد سے کولات کو کھیچ لگتا ہے لیکن کولات ان پر ہی بھائی پرنے لگتا ہے پر تب ہی میجسٹر اسے نل وائڈ میں فکر دیتے ہیں گوین بولتے کہ آپ نے اسے سورج میں فکر دیا جس پر میج کرتا ہے ججمنٹ نہیں دیتا اسی لیے میں نے اس کا ایڈیس چینج کر کے نل وائڈ جیل کر دیا تھا اور یہ بات سبھی یاد اکنا تبھی بینٹ ٹپک کر بیچ میں بولتا ہے وہاں میں نے ایک بار پھر سے اپنے سینر کی جان بچائی جس پر میجسٹر بولتا ہے پھر بھی تم نے اپنی پاور کا استعمال کیا تم کبھی نہیں صدروں کے بین اور یہ کہہ کر میجسٹر ماں سے چلے جاتے پھر ہمیں اکیڈمی کا لاس دن نکھا جاتا ہے جس سمیں گون کافی دکھی ہوتے کیونکل سے نائن ڈرڈ مسے ارے کوئی اندیدی کو بتاؤ یار اتنے میں دو بچے پاس ہو جاتے ہیں بین بولتا ہے کہ مجھے اتنے اچھے مارکس کبھی نہیں ملے میں ان کو نائنٹی فائیپ ملے ہوتے ہیں تب ہی مہاں پر میجسٹر ہو کہا آتا ہے اور بولتا ہے کہ پانچ منٹ میں تمہیں اپنے گھر کے لئے نکلنا ہے جس پر بین بولتا ہے یہ ہمیں پتا ہے اور آپ یہاں پر یہ بتانے کے نہیں بلکہ مجھے تھانکیو بولنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ میں نے آپ کی دو بار جان بچائی کوئی ٹینشن نہیں ہے بولو جلدی سے پر میجسٹر چپ چاپ اپنا میڈل بین کو دیکھ کر مہاں سے چلے جاتے ہیں ریک پتا تھا یہ ان کی جندگی کا سب سے بڑا میڈل ہے جس پر کیون بولتا ہے یہ مجھے سیدھا سیدھا تھائنگ کیوں لگ رہا ہے اور دوستو اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے دوستو مجھے آپ کو بتانا تھا کہ میرے چینل پر کافی سارے کافی رائٹ کلیم آنے لگے تھے اسی لئے میں ریگولر ویڈیو نہیں ڈال ڈال پار تو ساتھ میں میرے پیپر بھی تھے کافی رائٹ کلیم والی ویڈیو کا پروبلم ابھی تک سالف نہیں ہوئے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں ڈیلی ریگولر ویڈیو ڈال پاؤں اور دوستو اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس ور وانچنگ سائیو نارا